بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدائی عمد اللہ تعالیٰ کے نام سے جو طرح عبادت کے لائک ہے آپ اور میں اس چیز کی قبائی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں آپ اور میں اس چیز پر بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کا محاخص قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا رستہ میرے نبی کی سننا کافی دنوں سے یہ چیز ذکر ہو رہی تھی کہ آپ نے فادر کی نشانیاں تو بتائیں ہیں اور پارٹ ٹو کا بھی آپ نے اس میں کہا تھا تو پارٹ ٹو بھی نہیں آیا اور ساتھ میں آپ نے بہترین والدائیں کون ہوتی ہیں یا مدرز کی سیون گریٹ ہیبٹس تو میں دیکھ رہا تھا کہ حلم دلہ اس پر کافی بول چکا ہوں میں لیکن چلیں آج مختصر تھا ایک وی لاغ کر لیتے ہیں اس پر بھی اس سے پہلے کچھ اوبزرویشنز ہیں میری فیملی کانسلنگ کے درمیان تو اس کو نوٹ کیجئے گا میں دیکھ رہا تھا کہ جب فیملیز کے ساتھ بچے آتے ہیں تو وہ جس قسم کے سوالات کرتے ہیں جو باتیں کرتے ہیں اس سے یہ چیز پتا چلتی ہے کہ گھر کا محول کیسا ہے اور آپ کے سامنے جتنے بھی بند سمر کے آ جائیں بناوٹی سے فیبریکیشن لیکن ان کے بچے بہت کچھ بتا رہے ہوتی ہیں جیسے فور ایگزیمپل ایک بچے نے کہا کہ زندگی میں سب سے زیادہ سر پتا ہے آپ کو کسی چیز کی ضرورتی ہے نہیں بلکل نہیں پتا کہتے ہیں زندگی میں سب سے زیادہ پیسے کی ضرورت ہوتی ہے اور کسی چیز کی ضرورتی ہوتی ہے ایک بچی نے کہا کہ آپ کو پتا ہے میں تو ہر عید پر پارلر سے تیار ہوتی ہوں میں نے کہا کیوں ارے آپ کو نہیں پتا بچیوں کو ہر وقت بند سمر کے رہنا پڑتا ہے کبھی بھی کوئی پسند کر لیتا ہے اس کا مطلب ہے گھر میں یہ باتیں ہو رہی ہوں گی ایک بچے نے میرے سے کہا کہ انکل یہ آپ کا اپنا گھر ہے میں نے کہا آپ کیا نوکری کرتے تھے کتنا بڑھا آپ نے گھر بنا لیا اس کا مطلب ہے ان کے گھر پہ وہ قرائے کے گھر پہ رہتے ہوں گے ان کے گھر پہ یہی بات ہو رہی ہوگی اچھا تو اگر ہم اپنے بچوں کی باتوں کو تھوڑا غور کریں تو ہمیں ساکھ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہم بورا دن ان کو کیا دے رہے ہوتی ہیں صحیح ہوگی کس انٹرسٹ کی باتیں دے رہے ہوتے ہیں بہت بہت ساری چیزیں دماغ میں آ رہی ہیں بچوں سے ریلیٹڈ سر آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ہمارے ملک کے حالات خراب ہیں سب امریکہ نے کی ہیں یہ ایک پانچ سال کا بچہ ہوں کیے سمجھا رہا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ انگی گھر پر یہ باتیں ہوتی ہوں گی تو اگر ہم خاموش رہ کے اپنے بچوں کی باتیں نوٹ کرنا شروع کریں تو ہمیں خود سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم پورا دن کیا کرتے رہتے ہیں اب آ جاتے ہیں ہم بہترین مدرز کون ہوتی ہیں دیکھیں ماں وہ رتبہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے سمجھایا اگر ماں محبت نہ کرے تو پھر وہ ماں نہیں ہیں جیسے میں نے کہا نا بائی لوجیکل پیرنٹ ایکسیڈنٹلی مرد اور عورت اکٹھے ایک رات رہ گئے جس کی وجہ سے وہ بچہ دنیا میں آ گیا وہ وہ آنی ہوگی جس کے بارے میں رب نے بولا اب آگے سے مجھے کہا جائے گا کون سی ماں ہے جو اپنے بچے سے محبت نہیں کرتی وہ ماں اپنے بچے سے محبت نہیں کرتی جو پرگننسی میں بھی فلمیں دیکھ رہی ہوتی ہے گانے سن رہی ہوتی ہے بےہدہ ٹک ٹاک سن رہی ہوتی ہے ابھی میں نے ایک لڑکی نے مجھے اپنا موبائل دیا کہ سر اس کو دیکھئے کہ یہ صحیح آن آف نہیں ہو رہا تو جب اس نے مجھے پکڑا ہے تو سامنے ہی اس کی ٹک ٹاک کی ایپ تھی اور کیا بولا جائے کہ وہ اپنے بچوں کے بارے میں اکثر مجھ سے یہی کمپلین کرتی ہے کہ بےہا ہوتے جا رہے ہیں میں نے کئی دفعہ اس سے بولا کہ تم حیادار ہو جاؤ تو وہ بھی ہو جائیں گے اچھا میرے سامنے یہ ہے کہ وہ اسکارپ وغیرہ پہن کر آتی تو وہ یہ سمجھتی تھی کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے سامنے آؤ تو ایسے تو کہتے ہیں میں تو ایسے ہی ہوں میں نے اسے کہا کہ دیکھو یہ منافقت ہے تو بچے کو جو چاہیے ہے وہ منافق مانے چاہیے بچے کو حقیقی ماں چاہیے ہے وہ ماں چاہیے ہے جو اسے اللہ کے قریب لے کے جائے جو ذکر سے اپنا کو خوش کرتی ہو جو نماز سے اپنا علاج کرتی ہو وہ جب کھانا پکاتی ہو تو اس وقت وہ کسی نہ کسی ذکر میں مشغول ہو وہ غیبت بلکل نہ کرتی ہو وہ جھوٹ نہ بولتی ہو وہ دھوکہ نہ دیتی ہو اس کے بعد آج کی دنیا کا سارا علم ہو اسے بیسک مسائل آتے ہوں شریعت کے میرے پاس کئی دفعہ لڑکی آئیں شادی شدہ یقین کیجئے گا انہیں پاکی نہ پاکی کے مسائل نہیں پتاتے اسی طرح بچوں کو کھانا کھلا رہے ہیں اسی طرح سے ان کو بٹھایا ہوا ہے تو کیا ہونا چاہیے کہ یہ مائنڈ جو ہیں ان کی حیبٹ میں جو ہے وہ بچے کو نیمس سمجھیں جیسے میرے کوئی لڑکی نے ایک دفعہ کہا کہ ہمیں بھی دوسرا آؤٹنگ کرنی چاہیے میں نے کہا بلکل کریں کہتے ہیں نہیں آپ سمجھیں نہیں ہماری بات بچے ہم کسی کو دیں اور دونوں میاں بھی آؤٹنگ بجائیں میں تھوڑی دیکھ کے لئے حیران رہ گیا میں نے کہا یہ بچوں کے بغیر آؤٹنگ کریں گی لیکن کیا ہے کہ ان کے لئے بچے جو تھے وہ ایکسیڈنٹلی دنیا میں آگئے تھے ان کی شاید خواہش نہیں تھی ان کی خواہش تو دونوں میاں بی بی کا ساتھ رہ کے انجوائیمنٹ کرنا تھا لیکن زمانے کا دستور ہے کہ بچے بھی ہو جاتے ہیں تو کیا ہے کہ ماں کی فرس پریورٹی جو ہونی چاہیے ہے وہ اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کے بعد اس کو یہ ہونی چاہیے کہ میں کیسے اپنے بچے کو رب کے قریب کر سکتی ہوں بچوں کی نیتوں کی اصلاح کرنے والی ہونی چاہیے ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ خود اپنی نیتوں کی اصلاح کرے اس سے گھر کا محول جو ہے وہ اتنا اچھا بنانا چاہیے ہے کہ جو کمی بیشی مرد کی طرف سے ہو رہی ہے وہ یہ پوری کر دے اچھا بہترین ماں کونسی ہو سکتی ہے جس کو اپنے الفاظوں پر ٹوٹر کمانڈ حاصل ہو جس کو اپنی ایموشنز پر کمانڈ حاصل ہو جو یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو بچہ اس کی گود میں آتے ہوئے سکون فیل کرے جو اگزامپل وہ کوٹ کرے وہ دین سے مطالق ہو شریعت سے مطالق ہو وہ صرف لالج حوص کی نہ ہو تو بہترین ماں کون ہو سکتی ہے بہترین ماں وہ ہو سکتی ہے جو کہ رب کی پسندیدہ بنتی ہوگی جو کہ شیطان کی پسندیدہ بنتی نہیں ہوگی بلکہ شیطان جس سے دور بھاگتا ہوگا جو حیاء کا پیک کرف ہوگی بہترین ماں کون ہو سکتی ہے بہترین ماں وہ ہو سکتی ہے جس کے موبائل پر کوئی بھی ایسے اگر ہم اس کی یوٹیوب کی ٹائٹ وہ ہیسٹری دیکھیں تو کسی کو دیکھنے سے شرمنگی نہ ہو فیس بک دیکھنے سے ہیسٹری دیکھنے سے شرمنگی نہ ہو ٹک ٹاک یا سنیک چاٹ یا ایسی حرکتیں اس کے میں نہ ہو یہ کیوں بری حرکتیں ہوتی ہیں اس لئے کہ اس سے حیاء آجاتی ہے ایپس یوز کرنی چاہیے ہیں لیکن کیا ہونا چاہیے ہیں کہ ایمان پر کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے ہیں اسی وجہ سے مختلف کنٹریز کے اندر ان ایپس پر پابندی لگ رہی ہے تو بہترین ماں وہ ہو سکتی ہے جس کی سوچ جو ہو وہ اس لیول پر ہو کہ جب وہ مڑ جائے تو اس کے بعد بھی اس کا بچہ اور بچی کوئی بےہیا کام نہ کرے اکثر و بیشتر میں نے دیکھا ہے بہت اچھی چیزیں ماں پر آگئی نائنٹی پرسنٹ جو بچے اور بچیاں بےہیا ہوتے ہیں وہ ماں کی وجہ سے ہوتے ہیں ٹین پرسنٹ باپ کی وجہ سے ہوتے ہیں نائنٹی پرسنٹ جو ہیں وہ بےہیا جو ہوتے ہیں وہ ماں کی وجہ سے اس کی مثال بھی میں آپ کو دیتا ہوں اپروف کہ جب یہ ہوتا ہے آپ کا سات سال تک اس کے برین کے فلٹر بنتے ہیں سات سال تک وہ یہاں بچہ سکول جاتا ہے یہاں ٹوٹل ماں کے پاس ہوتا ہے باپ تو جوب کر رہا ہوتا ہے نائنٹی فائف کے بعد آ رہا ہوتا ہے حد زیادہ ہوئی تو دو گھنٹہ بچے کو دے دے گا تو اس کا مطلب ہے زیادہ تر فلٹر ماں کے بنے ہوئے ہوتے ہیں ڈریس اکثر و بیشتر ماں دیکھ رہی ہوتی ہے الفاظوں کا چناو ماں دیکھ رہی ہوتی ہے میں نے بہت ساری ماں دیکھی ہیں چھوٹی تھی بچی ہوگی اس کے دماغ میں شادی 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 ڈال دی گئی ہوگی اب کہاں سے وہ پڑھائی کرے گی وہ تو اپنے لڑکہ ہی تلاش کرتی رہ جائے گی اسی طرح سے جو لڑکے ہوتے ہیں ان کو بھی اسی طرح کا لالج دے رہی ہوتی ہیں ماں ان کی لوریوں کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ان کی فرنڈز آ جاتی ہیں اور یہ بچے بچے ساتھ بیٹھے ہو تو ایسی الٹی سیدھی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو بہترین ماں جو ہوگی وہ ایسی عالی مثال ہوگی کہ جو دس گھر ادھر دس گھر ادھر دس گھر ادھر دس گھر ادھر کے لیے آخرت میں بخشش کا سبب بنے گی کتنی بڑی بات میں نے کرتی کیسے بےہیا جو ہے وہ اتنے سارے لوگوں کو ساتھ لے کر دوزخ میں جاری ہوگی اسی طرح سے جب ایسی عورت ہوگی تو وہ بہترین ماں بن رہی ہوگی تو سرسری سی میں نے چیزیں آپ کو بتا دیں کہ بہترین ماں کونسی ہوتی ہے اس کے بھی میں پارٹ ٹو ڈیزائن کر دوں گا یہ تو ایسی زہر پڑھتے ہوئے آج خیال آیا کہ آج جو ہے وی لوگ میں یہ چیز ہو جانے چاہیے ہیں ایک پوائنٹ اور بتا دوں جب تک آپ اپنی ساری چیزوں کی آنرشپ نہیں لیں گے آپ کبھی نہیں سودھر سکتے بہت ساری ماں میں رپاس آتی ہیں وہ بچوں پر سارے الزام لگا رہی ہوتی ہیں نہیں کہیں نہ کہیں ہماری علیتی ہوتی ہے وہ کہاں ہوتی ہے وہ علم والے کے ساتھ بیٹھنے سے ہی سمجھ میں آتی ہے ویہتے نہیں ہاں ایک اور طرح بھی سمجھ میں آسکتی ہے دو رکت نفل پڑھیں توبہ کے اور سجدے میں اللہ سے بولیں کہ میرے پاس کوئی دوسرا سبب نہیں ہے تو سمجھا تو اللہ تعالیٰ انگلی پکڑ کے سمجھاتا ہے میرے خالتے میں آج کے پیغام پہنچانے میں کامیاب ہو گیاں دعاوں میں یاد رکھئے گا طالبِ دعا مطاتی دوسرا سلام علیکم